ہر گھر میں نال تو ہے پر نال میں نہیں ہے جل یہ کٹلیڈ کشیتر کی بات کریں تو منتری جی نے پچھلے چناب میں جب دوہزار ستارہ کا چناب لڑا تھا تو جور سور سے جنتہ میں ایک وائدہ کیا تھا کہ میں ستہ میں آتا ہوں میں جیتا ہوں تو سو دنوں کے اندر پانی کی سمسیہ حل کروں گا اور اس کے ساتھ انہوں نے بولا تھا کہ اگر میں پانی کی سمسیہ کا حل نہیں کر پایا تو میں دوبارہ بوٹ مانگنے نہیں آوں گا آج استیتی یہ ہے کہ کٹلہیڈ کے پورے کشیتر میں پانی کی سمسیہ یتھاوت ویدیمان ہے وہ بالکل حل نہیں ہوئی ہے لوگ برسات کے موسم میں بھی پانی کے لیے ترہی ترہی کر رہے ہیں چاہے وہ سوڑا سنگی دھار کا مچھالی وارڈ جلہ پرشت وارڈ ہے وہ کشیتروں یا رامگردھار کا ایریہ ہو یا دوسری کشیتر ہر کشیتر میں اس وقت پانی کی گمبھیر سمسیہ ہے لوگوں کو آٹھ آٹھ دن بعد چھے چھے دن بعد پانی مل رہا ہے ان کے جگہ جگہ دیوانوں پر یہ لکھے ہوئے سلوگن تو نجر آ رہے ہیں کہ جل جیون مشن ہر گھر میں نل نل میں پرن ہر گھر میں نل تو ہے پر نل میں نہیں ہے جل بینا جل سے نل آج استیتی یہ ہے اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں منتری جی کو کہ آپ نے بڑے جور شور سے وائدہ کیا تھا کہ اگر میں آتا ہوں تو پانی کی سمسیہ کا حل کروں گا اور اگر نہیں کر پایا تو بوٹ نہیں مانگوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کاریکال ختم ہو گیا ہے اور پانی کی سمسیہ حل نہیں ہوئی تو کیا اب وہ بوٹ نہیں مانگیں گے کیا اب بھی چناب نہیں لڑیں گے اور اگر مورلی تو یہی بنتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں بوٹ نہیں مانگوں گا تو بوٹ نہ مانگیں اور چناب بھی نہ لڑیں دیکھئے یہ جب سے کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی موڈی سرکار بنی ہے اور دوسرے پردیشوں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں بنی ہیں تو انہوں نے جو ہر جگہ یہ چنے ہوئے لوگوں کی خرید فروکت کا جو کرم چلایا ہے ہر جگہ کئی جگہ انہوں نے بڑے بڑے سنکھیا میں بیدھائیکوں کو خرید کر اور سرکاریں پلٹی ہیں جیسے مدیہ پردیش کے اندر اور ابھی ابھی مہاراستر کے اندر اور یہ ہماشل کا آپ جیسے آپ نے پرشن پوچھا تو یہ لوگ لوگ تنتر کی ہتیا کر رہے ہیں یہ بڑے گمبھیر معاملہ ہے جو بیدھائیکوں کو خرید و فروکت کرنا چنے ہوئے لوگوں کو خرید کے ان کا دل بدلانا تو یہ اس طرح سے لوگ تنتر کی ہتیا کرتے جا رہے ہیں اور راجنیتی کمولیوں کی یہ گرابٹ ہے